اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حمد سلیم حیدر آباس سے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی دیکھئے انشاءاللہ اپنی جو ہیئرنگ ہے 18 نومبر 2020 کی انشاءاللہ انقریب ہے اور اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہم کو کامیابیں ملیں گی سپریم کورٹ آف انڈیا سے اور اللہ کی ذات پہ بھی ہم سب کو امید ہے مگر جب ہی بھی کچھ اچھا ہونے والا رہتا ہے یا کچھ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی کامیابیں خریب رہتی اب جو ہے کچھ منافقین اور دشمنہ نے ہیرا گروپ جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں حالی میں ایک ویڈیو آیا جس کے اندر مجھے کمپنی کا ڈی ایس سے بتایا گیا ہے میں بتا جاتا ہوں تو جس نے بولا ہے کہ میں کمپنی کا ڈی ایس سے ہوں ایک ویڈیو آیا تھا جس کے اندر جب شہباز احمد خان جو ہیدر آباد کا ہے وہ مجھ پہ بولا تھا کہ میں ایمی ہوں اور تو اس کا ریپلائی میں دیا تھا دیکچی بولی کا جو ہے پروٹیسٹ ہوا تھا تو اس کے اندر میں اس کا ریپلائی دیا تھا اسی کے چینل پہ آپ دیکھ لیجئے اور میرے سیٹیفیکٹ بھی ہے اور میرے کو جو ہے اس کی جو بھارت کی طرف یہ اس کے اوپر میں کوئی ایمی ڈی ایس سے بولکہ ایلیگیشنز لگا رہا ہی نے تو این نیسیسری بغیر کسی کو جو ہے جیسے زبان کو ہٹی نہیں ہے جس کو بولے جو بولے وہ خیر آئے نہیں ہے اس کو کچھ تمیز تیزیب ہے ہی نہیں ہے تو یہ اسی کے چینل پہ میں بتا جیا تھا میرے سیٹیفیکٹ کہ میں ہیرا گروپ کسٹمر ہوں اور آپ کے سپورٹ میں ہوں اور آگے بھی میں بولا تھا تو یہ چیز ہے اور ساتھی میں اور ایک چیز بتا دوں میں کہ ابھی حالی میں جو ریپلائی داخل ہوا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں اس کے اوپر اس کے اندر آپ نے تمام جتے بھی لوگ پیسے لگایا ان کو کسٹمر کہا ہے تو یہ کسٹمر ہی ہے جتے بھی لوگ ہیں کسٹمر ہی ہے کیونکہ ہمارے جو سیٹیفیکٹ ہے اس کے اندر ہم نے یونٹ پرچیس کیا ہے جیسے کی اگر ہم گولڈ میں لگاتے تھے تو اوپر یونٹ ٹوئنٹی فائی تھوزن کا ایک یونٹ رہتا تھا تو جتنے بھی لوگ جو بھی امونٹ لگاتے تھے ان کو اتنے یونٹس ملتے تھے تو ٹوئنٹی فائی تھوزن کا ایک یونٹ ہوتا تھا ٹوئنٹی فائی تھوزن کا ایک یونٹ کے اندر جتنا گولڈ آتا تو اتنا گولڈ آپ کے نام کا فکس ہو جاتا تھا کمپنی میں اور اس کو کمپنی مارکٹ میں پورا روٹیشن کر کے جیسا بزنس کرنا ہے کر کے جو بھی آپ کو تیر شدہ پروفٹ کا جو پرسینٹس تھا وہ آپ کو ہر مہنہ آپ کی اکانڈ میں ہر مہنہ یا کوئی کسی کو سال جو بھی یعنی کی ٹرمس این کنڈیشن تھے اس کے حساب سے آپ کو امونٹ ملتا تھا تو اس میں آپ لوگ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آلریڈی بھی آر کسٹمر سولی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کی آپ آنویرہ شیک رائٹنگ میں جو چنچل گڑا جیل سے لیٹر آیا تھا اس کے بارے ایفیڈیویٹ ہر چیز میں رائٹنگ میں آپ نے کبھی بھی لاؤس کا ڈکلے نہیں کیا ہر کسی کو اپنے امانت دینی کی بات کی ہے اور سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں بھی جو بھی بحض ہوتی ہے ان سب میں ایڈوکیٹ جج کے سامنے بھی بھلتے ہے بحض میں کی جیسے ہی ہمارے کلائنٹ کو ریلیز کریں گے ہم جل سے جل سب کے امان جو ہے پی کر دیں گے اور ساتھ میں یہ بتا دو میں کہ ایک بات آپ لوگ سن لی جی کی آپ پروپرٹیز ہے وہ پروپرٹیز کوئی 96 پروپرٹیز جو بتاتے ہے 96 پروپرٹیز میں ایک دم ہائی پروفائل ایریے میں پروپرٹیز ہے یا ہیدرہ ون میں ساتھ میں کیرولا میں کرناٹک میں ممبئی میں تو ایسے پروپرٹیز رکھنے والے کوئی فانزی سکم نہیں چلاتے اور تو یہ پروپرٹیز بھی لینا بیچنا یہ بھی ایک بزنس ہی ہے تو انیسیسری دیکھئے آپ لوگ ایک بیکار خسم کے لوگ کے باتوں میں آکے کچھ معصوم لوگ ان کے باتوں میں آکے فائر کرے اور کئی سارے ایسے فالس اور فائر بھی ہے آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے سپریم پورٹ میں جو رائٹنگ میں دیئے ہیں آپ اس کی بنیاد پر ہم چیک کریں جیسا آپ باہر رہنگ تو سب کے جو بھی ہے چیک کریں کون ریال ہے کون فیک ہے دیکھ آپ کو ملے گا تو سیٹیفی کو لے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا جو امانٹ ہے وہ بینک کے کمپنی میں گیا ہے اور بینک کار ٹرانزیکشن کمپنی کافی ہے ثبوت کہ آپ کے لئے ثبوت ہے کہ اپنے کمپنی کو اتنا امانٹ دیا ہے اور آپ کو کمپنی امانٹ دی ہے ریٹن میں وہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اتنا امانٹ آیا ہے تو اس چیز کو لے کے اتنا پریشان پینک ہونے کی ضرورت نہیں ابھی کیا دشمنہ نے ہیرہ گروپ ان کے مائنٹ سے کھیل کے اور کچھ نئے ایفیار کرا کر جو اپنا حالی میں انشاءاللہ سال ہونے والا مدہ ہے اس کو پورا اور کمپلیکیٹیٹ کرنے کی پوری سازش چر رہی ہے دشمنہ نے ہیرہ گروپ کی طرف سے اور کچھ منافق ان کی طرف سے بھی تو ان لوگ کے جال میں مت فسی ہے آپ لوگ سے عدربند گزاری سے ہم ہمارے میں سے کچھ لوگ ان کے باتوں میں آئے کے اتنے لاکھوں لوگوں کا نقصان کر دیئے ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سارے نقصان ہوئے ہے تمام لوگوں کے ہارڈ اپنی کمپنی میں تھی اور کمپنی میں آپ اندر تھے اور ان کے اکانڈ فریس کرے وے تھے اور ساتھ میں انہوں خود اندر تھے اور مین جو ہے آپ کمپنی میں شائننگ اتھارٹی سی فور سی آبا ہے اسی لیے کچھ نہیں ہو پایا انشاءاللہ اور یہ بہتری ہوا جو بھی ہوا شائنگ اتھارٹی آبا کی ہے اس سے آپ کے پورے پروپرٹی ہر ہو گئے تو انشاءاللہ جیسا آپ ریلیز ہوں گے سپریم کورٹ آف انڈیا سے پروپرٹی بھی پورے ریلیز ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بات دیکھئے ہارلی اگر آپ میکسیم ایک ٹین پروپرٹی بھی بیچیں جو ہیدھر آباد میں ہیڈ آف ہی پہلی چیز تو انشاءاللہ بیشنی کی ضرورت نہیں پڑی گے اگر میں بتا رہا ہوں اگر آپ ہی ہی آف اگر 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 ایسے جو بڑے پروپرٹی سی اس میں س ایک پروپرٹی بھی بیچ تو ہر کسی کے امونٹ ڈینی چیز ہے وہ دس روپے میں خرید کے بان میں یہ نو بڑ روپے کا منافع کما سکے تو ان کا مقصد یہ تھا ان کے مقصد میں ان کو اللہ کامیاب نہیں کرا اور آپ کو ایک سبر پیدا کیا ان کے اندر اور تمام 99 پرسن لوگ کے اندر بھی سبر پیدا کیا ہے تو یہ اللہ اپنے گھردار بیچ کے پیسے لگائے ہیں اور جو کمپنی سے لون اٹھا کے پیسے لگائے ہیں جو اپنے ہاتھ کے پیسے تھے جو نارملی جو سیونگ تھی وہ لوگ لگائے ہیں اگر انشاءاللہ آپ لوگ سے بلتا ہوں کی جس طریقے سے آپ نے عبادہ کیا ہے سنگ راو سر نے بھی اپنے آوڈیو میسیج میں کہا تھا کی سب کے روپیہ لوٹ آیا جائے گا تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اور ساتھ میں بتا دو میں دیکھئے آپ نے وہاں پر لکھا ہے 20 customer ہوا ہے register false firs یعنی 20 customers ایسے جو false firs کرے ہیں آپ کے اوپر اور ساتھ میں آپ نے each customer family to me یعنی ہر customers جو ہے وہ family ہیں بلکہ پتہ ہے I can repay to whomever want or demand for the money back but only after my release یعنی کہ آپ آگ رہے کہ ہر کسی کو amount pay کر سکتے صرف آپ release ہونے کے باد ہی number certificate یا bank transaction سب سے بڑا ثبوت ہے وہ بتائے گا تو پورا amount دینے کی بات کریں اور یہ اور لی آئی ایوانٹ بی ایوال ٹو سی ایوال 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 پرامیس تو ری پی ریال کسٹم آو ایوال گروپ ہوم ایوال وانٹ ڈیمائن پر ڈیمائن پورا refund کرنے کے لیے ان سب کو ریال کسٹم یعنی جو ریال پیسہ لگائے ہے کمپنی میں بیسے لوگوں کو دینے کی بات کرے سپریم کو ٹاف منڈیا میں آب رائٹنگ میں چیز سمیٹ ہوئی ہے تو آپ لوگ سمجھ یہ سب لوگ کو پیسے دینے کی بات کرے آب اس کو لے ایسا مردہ بنا کے اتنا پینک کر رہے اور یہ تو ہیدر آباد کا شہباز ہے دوسرا کوئی مردہ نہیں ہے اس کی ویڈیو دے تو میں کو ہسی آتی بچے تو کامیڈی بنا کے رکھ دی اس کا ہمارے گھر ہوں آپ کے ساتھ میں رہوں گا یہ رہوں گا وہ رہوں گا بلتے تھے آج جو ہے وہ ہالی میں جو ریس اپنا جو کیس چر رہا سوبریم کوٹ میں اور پیچھت گیاں لانی کی کوشش کر رہے دشمنہ نہیں رہا گروپ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ چھوٹے بچوں کے ایسا بی ایسا بی لوگ سمجھدار انسان ہیں جس کے 96 properties ہے وہ کوئی ایسی property نہیں ہے جو 20 30 سکم نہیں ہے ایسے properties ہے اور رہی بات head office کی زمین وہ 4600 گز زمین ہے جو کی اگ دم ہائی profile area میں جس کی ایک ایک یعنی کی ایک گز کی جو خیمت ہے وہ نیرلی 5 سے 6 لاگ روپے گز زمین ہے وہ کمرشل بیٹ ہے بنجار روڈ نمبر 10 پہ اور ساتھی میں کوکٹ پلی جو ماٹ ہے وہ بھی تقریباً 5 سے آزار گز زمین پہ ہے اور بڑھ کی ہوگا تو وہ بھی کمرشل بیٹ ہے وہ بھی ایک دم ہائی profile area میں ہے اور ساڑھے نو اکر زمین تولی چوکی میں ہے ایسے بڑے بڑے جو ہے مکان آت اور بہت سارے کمرشل بیٹ سو ہے آپ کے سٹی ہیدراباب سٹی میں ہے ساتھی میں ممبئی میں ہے کرلا میں ہے کرنا ٹک میں ہے تو آپ لوگ تھوڑا کومن سنس رکھئے کی ایسے جو پروپرٹی رکھنے والے دھوکہ دھوکہ کرنے والے ایسے پروپرٹی نہیں رکھتے دھوکہ کرنے والے کرائے کے جو بھی جگے رہتی ہو لے کے دھوکہ کر کے بھاگ جاتے ہے آپ کو ملتے بھی نہیں ہے اور رہی کے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ صرف 8 months custodio میں گزارے آپ 8 months custodio میں گزارے آپ سوچ 8 months custody یعنی کی ہیدر آباد میں کرنا ٹک میں جہاں 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 کسٹڈی ہوئی آپ کی اس کا کلکولیشن کریں گے تو 8 months custody آپ جو ہے گزارے ہیں تو سوچ سکتے کہ کس طریقے سے عذیت ہیں سہے ہیں آپ کبھی ہیدر آباد سے کرنا ٹک لے جانا کرنا ٹک سے یہاں لانا تو ہر تکلیف صرف آپ لوگ کے لئے گزارے ہیں اگر آپ کوٹ میں ہاتھ اٹھا دی کہ میرا لاؤس ہو گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم profit and loss میں ہم sign کرے مگر آپ کی نیت صاف ہے اور صرف ہم سب کے بارے میں سوچتے ہیں آپ بھوست میں نہیں ہوں بھوٹی اللہ تعالیٰ سمجھ دے جو لوگ پینک ہوتے ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور یہ دشمنہ نہیں اور یہ منافق ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے بس یہی دعا کرتا ہوں میں اور رہی بات انشاءاللہ سپریب کوٹ کی اللہ چاہ تو انشاءاللہ ان خریب اللہ چاہ تو اٹھا رہ کے دن یا پھر ہو سکتا کہ اور ایک ہیئرنگ میں انشاءاللہ اپنا فیصلہ آجائے اور انشاءاللہ یہ فیصلہ آئے بات انشاءاللہ آپ جل سے جل ریلیز ہو جائیں گے اور ہم سب کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں جیسے باہر نکلیں گے جل سے جل اللہ شاہ ہے تو ہر کسی کے امانت دینے کی آپ بھی جو ہے ایسا ہے کہ آپ کے پاس ہر کسی کے امانت جل سے جل دے دینے نیسیسری لوگوں میں پینک کرنے کی کوشش کر رہے دیکھئے ہم بھی کسٹمر ہے ہم کو معلوم ہے ایک ہم سمجھ دائری سے یعنی کہ میں کبھی آپ سے ملا نہیں تھا اور کمپنی کو بھی جانت ہو نہیں تھا میں میرے دوست کے ریفرنس سے جو بھی کرا ہوں دیپوزیٹ کرا تھا میں تو مگر میں خود سوچا میرا دیماغ سے سوچا کی ہیڈ آفیس دیکھا میں کوکٹ پر دیکھا ٹولی چوکی زمین دیکھا اسے کئی پروپرٹیز دیکھا تک کہ میں خود میرے میں کو خود تاجوب ہوا کی اتنے پروپرٹیز رکھنے والے دھوکہ کئیسا کر سکتے ہائی پروپرٹیز پروپرٹیز کسپریسی جو آپ پروپرٹیز کنے والے تھے اس کو مدہ منا کے پورا گیم کرا گیا اور 2018 میں جو نوٹ بندی آئی نوٹ بندی کے پاس سے بینک لیمیٹیشن آگئے تھے اس میں جو ہے یہ لوگ 2010 سے لگے تھے کچھ نہ کچھ کر کرا رہے تو 2018 میں جب نوٹ بندی ہوا بینک لیمیٹیشن ساہے تو آپ بھی تمام لوگ کو امان ٹرانس پر نہیں کر پا رہے تھے جی ایس ٹی کی بجے سے تو وہ ٹائم پہ یہ لوگ اکتما ہائی لی ایکٹیو کانسپریسی کر کے ویڈیو یہ لوگ ان کی کام ان کی کوشش ہے اللہ ان کو ظلیل کرے گا اللہ ان کا مقالا کرے گا انشاءاللہ ایسے لوگ ظلیل ہی ہوگے اور حق انشاءاللہ ضرور جیتے گا اور باطل ضرور ضرور نہ ضرور ہارے گا آپ لوگ سے بس اللہ سے یہی دعا کریے کہ اللہ جل سے جل مسئلہ دے اور ان کو ایک راحت کا مقام دے دے کیونکہ دو سال ایک جیل میں گزار نہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اپنے فیملی سے دور ہر کسی سے دور لوگ ڈان جیسے ہم گھروں میں رہ کے اپنی فیملی کے ساتھ ہر فیسلیٹی رہنے کے باوجود بھی ہم ساتھ جب انشاءاللہ ریلیز ہوں گے جو آپ پیتی ہر کسی کے سامنے رکھیں گے اور اللہ چاہے تو ان خریب آپ کے سامنے بھی آئیں گے سب باتیں آپ پر نویر شکر دور ٹھیک ہے سلام علیکم محمد اللہ برکاتہ